موسکر دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہن کا آنے والے اپیسوڈ میں جہاں ہی سمیر رادہ اور مہن دونوں ہی گنگن کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دوستو گنگن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گنگن نے تو یہاں تک بول دیا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے مجھے صرف اپنی ممی سے بات کرنی ہے یعنی وہ تلسی سے بات کرنا چاہتی ہے نا کی کسی اور سے اور تلسی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے کیونکہ یہاں پر رادہ نے جس طریقہ سے بولا ہے کہ گنگن بیٹا تلسی تمہاری ممی نہیں ہے یہ کوئی اور تلسی ہے جو کہ بہروپنی بن کے تلسی بن کر آئی ہے کیونکہ تمہاری ممی تلسی کی سکل ضرور ہے لیکن یہ تلسی نہیں ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گنگن کی اس سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے اور گنگن کو کچھ محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے بہت بڑی کہانی سنائی دیتی ہے اور بہت بڑی سٹریٹریز دکھائی دیتی ہے بات کی جائیں اس سمجھ میں مہن کی تو مہن اس سمجھ میں آپ کو سس کرتا ہوا نظر آئے گا کہ کسی طریقہ سے اس نئی نئی تلسی کا آخر کار ایکسپلوجن کیونکہ کسی طریقہ سے ایکسپلوج ہو جائے اور سبی لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ آخر میں ریل کون ہے اور کس طریقہ سے یہ فیک ہے کیونکہ دوستو کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھڑا دلچاس ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا آپ لوگوں کے بیچ میں کیونکہ یہاں پر ساب ساب مہن کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پریوار کو کچھ بھی ہانی پہنچا سکتی ہے آخر کار یہ نئی تلسی کیونکہ اس کا من موٹیو کچھ اور ہی ہے جو کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ من موٹیو ابھی تک ان لوگوں کی کسی کے سن میں نہیں آ رہا ہے کہ اس پورے ہی ریجن ہے کیا کیونکہ دوستو اس میں ریجن بہت زیادہ الگ ہے بہت زیادہ خاص ہے اور یہ خاص ریجن اب آپ لوگوں کے بیچ میں جلدی ہی دستک دیتا ہوا بھی نظر آئے گا دوستو جی ہاں کیونکہ نیا ریجن بہت زیادہ سولیڈ گھائیز دینے والا واقعی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گا